چاند گرہن کے موقع پہ حاملہ خواتین یعنی پریگنٹ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے یہ بھی سمجھنے کی باتیں ہیں اسلام اس بارے میں کیا رہبری رہنمائی کرتا ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے حاملہ خواتین کے لیے شریعت میں اس موقع پہ چاند اور سورج گرہن کے موقع پہ کوئی الگ سے حکم نہیں آیا ہے اب کریں گی کیا وہی کام کریں گی جو عام دنوں میں عام موقع پہ عام حالات میں کرتی ہیں اس موقع پہ کرنے کے پانچ کام حدیث میں بتائے گئے ہیں اسی لئے آپ ضرور سے ضرور یہ پانچ کام کرنے کی کوشش کریے کیا کیا کام میں ابودعود شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ پہ روایت موجود ہے سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے اگر آپ سے ہو سکتا ہے طاقت ہے تو نماز ضرور پڑھئے نماز کیسے پڑھیں گے دو رکعت نماز نفل نماز پڑھ لیجئے اسی طرح اس موقع پہ آپ دعا کریے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگئے یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے یا اللہ میری ضرورت کو پوری کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وغیرہ وغیرہ جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور دعا کریے نمبر تین ایسے موقع پہ صدقہ کریے غریبوں کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہننے اڑنے کی چیزیں غریبوں کی کچھ مدد کر دیجئے صدقہ کر دیجئے اسی طرح نمبر چار اس موقع پہ توبہ کریے اللہ سے معافی مانگئے روئیے گرگڑائیے اللہ سے کہیے کہ یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے توبہ کریے استغفار کریے نمبر پانچ ذکر و اذکار تلاوت ذکر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹھ کر پڑھتے رہیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیے تو یہ پانچ کام حدیث میں کرنے کے بتائے گئے ہیں نئے کرنے کے کیا کیا کام ہیں کیونکہ آج کل لوگ بڑا شور مچاتے ہیں دیکھیں گے یہ ویڈیو پہ بھرے پڑے ہیں نیٹ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ حاملہ خواتین جو ہے ایک دھاگہ اپنے پیر سے لے کے سر تک ناپ کر اپنے پاس رکھ لے اسی طرح حاملہ خواتین ایسے موقع پہ کچھ کھائے پیے نہیں یا پھر کوئی دھاردار چیز چاکو چھوری یا پھر کینچی وغیرہ استعمال نہیں کرے اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے یا ایسے موقع پہ گرہن کو دیکھے بھی نہیں اس سے نقصان ہوگا یا ایسے موقع پہ گھر سے باہر نکلے گی تو بچے کو خطرہ ہے یہ سب لوگ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں اسلام میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی تو بنا سکتے ہیں آپ بھی اگر چاہیں کچھ بھی اپنی طرف سے منمانی کر کے بتا دیجئے لوگ اسی کو صحیح سمجھنے لگیں گے جبکہ اسلام سے اس کا کوئی رابط زبط ہے نہ سائنس والے بھی اس کو یہ قرار کرتے ہیں سائنس والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا مت کرو نقصان ہوگا کچھ نہیں ہے نہ اسلام میں ان لوگوں کی باتوں کی کوئی حقیقت ہے نہ سائنس میں کوئی حقیقت ہے لہٰذا ایسے موقع پہ ہم کو یہ پانچ کام کرنے چاہیے اس کے علاوہ نے کرنے کے منع کرنے کے کہ ایک کام یہ یہ کام عورت پریگنٹ عورت نہیں کر سکتی ایسا کوئی کام نہیں ہے عام دنوں میں جو کام منع ہے اس دن بھی منع ہے مت کریے نقصان ہوگا آپ کو لیکن چاند گرہن کی وجہ سے اس دن میں کوئی کام منع کیا گیا ہو نہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں نہ سائنس والے منع کرتے ہیں نہ اسلام منع کرتا ہے آپ کو جو عام دنوں میں جائز تھا اس دن بھی جائز ہے تو لوگ آج کل ایک اپنی طرف سے کچھ بھی بناتے رہتے ہیں کچھ بھی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ دکھو یہ پابندی ہے تمہارے لئے یہ کام مت کرنا ورنہ ایسا ہو جائے گا اور یہ بیچاری ڈر بھی جاتی ہے بچے کو سمجھ کے نہیں میرے بچے کوئی خطرہ ہے ہو نہ ہو لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی اب یہ کیا ہے سوچ بتائیے یہ سوچ وہی ہے جو اپنے دماغ کو خراب کرنے والی ہے اسی سوچ سے بچے کا ذہن خراب ہونے والا ہے اسی سوچ سے بچے کی پرورش ہونے والی ہے لہٰذا سمجھئے کہ یہ غلط عقیدے یہ منگھڑت باتیں آگے چل کے بچے کو بھی نقصان دینے والی ہیں اسی لئے کام پانچ کریے جو میں نے بتایا ہے بھی حدیث کی روشنی میں نئے کرنے کے کام کچھ نہیں ہے اگر آپ کو پشاب لگ رہا ہے جائیے باتروب پشاب کریے بھوک لگ رہا ہے کھالی جی تھوڑا سے یا کوئی اور کام کرنا تھا آپ کو ایسے موقع پہ آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین